اسلام علیکم دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا افطار میں تربوز کھانے کے فائدے دوستوں تربوز ایک ایسا پھل ہے جو کہ گرمی کے موسم میں آتا ہے رمضان کے گرم ترین روزوں میں تربوز جنت سے اترا ہوا توفہ محسوس ہوتا ہے یہ وہ واحد پھل ہے جو کہ ایک جانب تو روزہ دار کی پیاز بجاتا ہے اور دوسری جانب اس کو کھانے سے پیٹ بھی بر جاتا ہے اور بھاری پن بھی نہیں ہوتا تربوز کو افطار کے دستخون پر لازمی شامل کرنا چاہیے کیونکہ اس کے بے شمار فائدے ہیں تربوز کھانے کے بے شمار فائدے ہیں اس میں چودہ فائدے ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ون تربوز گزائیس سے برپور ہے نمبر دو تربوز پٹھوں کے نظام کو مضبوط بناتے ہیں نمبر تین تربوز جسم کی نمکیات کو کنٹرول کرتا ہے نمبر چار تربوز جسم کی چربی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے نمبر پانچ تربوز کے بیچ میں بھی فائدہ ہے نمبر چھے تربوز کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے نمبر ساتھ تربوز بینائی آنکھوں کے لئے بھی مفید ہیں نمبر آٹھ تربوز کا استعمال انفیکشن سے بچاتا ہے نمبر نو تربوز کھانے سے خوشتی میں اضافہ ہوتا ہے نمبر دس کینسر جیسی بیماری سے حفاظت کرتا ہے نمبر گیارہ تربوز نظام عظم کو بہتر بناتا ہے نمبر بارہ شوگر کے مریض بھی اس پھل کا استعمال کر سکتے ہیں نمبر تیرہ تربوز کا استعمال جگر اور گردوں کے لئے بھی مفید ہیں نمبر چودہ تربوز کا استعمال تیزابیت اور اسٹریس کو بھی دور کرنے میں مدد کرتا ہے دوستوں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی چینل کو سسکرائب ضرور کریں تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کو اور میں دے سکوں